یو اے ای میں تہبیب فیسٹیبل کا آئیوجن ہوا سنیت امارات کے باونویں راستی دیوست کے افسر پر تاریخ پیزی جو بھارت سے ہیں اور لیڈنگ ایچ میڈیا کمپنی کے مالک ہیں انہوں نے ایک ایسے خوبصورت انترباشی میلے کا آئیوجن کیا جس سے یہاں رہنے والے مختلف دیشوں کے لوگوں میں پیار و محبت کے نئے دروازے کھلے ہیں اس بہو بھاشی میلے میں پانچ باشائیں عربی، ہندی، اردو، ملیالم اور انگریزی کے قویوں، لیکھکوں اور کلاکاروں کو انوائٹ کیا گیا جنہوں نے قویتہ، شائری، کہانی، پینٹنگ، سنگیت اور نرتے کے مادھیم سے اپنی کلاکہ پردشن کیا اس مہتصف کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا سنلکشن، غزل اور قویوں کے مہان شائع اور انگینت فلمی گانوں کے لکھنے والے شریف جاوید اختر نے کیا جاوید اختر کی موجودگی نے نہ صرف اس مہتصف کو ایک جان بخشی بلکہ اس مہتصف میں چار چاند لگا دیئے چیف گیس شریف جاوید اختر اس کے ساتھ ہی شہاب دھمن، اسماعیل ملادی اور آتف توقیر کی ٹپڑیوں کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی پورو میسیز انڈیا شیلہ خان نے میزبانی کی ذمہ داری نگائی تاریخ فیضی، قویوں، ساہتے کلا اور کلاکاروں کی ایسی سیوہ کر رہے ہیں جس کی مثال ملنا مشکل ہے ان کی پسند ایسے قوی لیکھک اور کلاکار ہیں جن کے شبدوں اور کلا کو ان کی وششتہ اور آکرشن کے قارن سیمی دائرے میں سراہا جاتا ہے لیکن ان کا حق نہیں چکایا جا سکتا اس موقع پر جرمنی سے تشریف لائے صحافی اور شایر آتف توقیر نے جاوید اختر سے خاص بات چیت کی دیکھئے یہ انٹریویو جاوید کیسے مزا جائے ہم خریصے ہیں تین روز تک آپ نے تحبیب فیسٹیول دیکھا اور آپ ان شرکہ میں تھے جنہوں نے سب سے زیادہ مختلف جو یہاں بیٹر کیونہی سٹنگز میں شامل رہے آپ نے مختلف زبانوں کی سٹنگ روز تک کیسا ہے یہ تین دوست کا کیسا فیسٹیول نہیں میرے خیال سے کافی یونیک تھا جو ہندوستان میں دو ایک بڑے فیسٹیول دوست ہیں جیسے جایتور ہے ایک بل کے لئے اس میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہندی اوڈو اور انگریزی کے رائٹرز ہوتے ہوئے تو ایک طرح سے کسی حد تک ملٹی لگوئر وہ ہے لیکن یہ اس نے کچھ ریکارڈ بریک کر دیا ہے اس لیے کہ اس طرح کا میں نے تویلٹ فیسٹ کہیں دیکھا نہیں یہاں پانچ زمانوں کو برابر عزت و برابر وقت دیا گیا ہو اور اتنے ان کے سیشنز ہو تو یہاں تو بھائی نہ صرف ہندی اردو تھے بلکہ پنجابی بھی تھی اور ملیالم بھی تھی اور عربیت بھی تھی اور انگریزی بھی تھی تو اتنی زمانوں کا سنگم میرے خیال سے یہ تاریف قیدی حساب کر سکتے تھے بڑے کمیٹیڈ آدمی ہو اور یہ دوبئی میں ہی ہو سکتا تھا اس لیے کہ دوبئی میں ان تمام زمانوں کو سمجھنے والے بہت موجود ہیں تو وہاں پر پنجابی کے اتنے لوگ نہیں ہوں گے مگر یہ جگہ ایسی ہے کہ ان تمام زمانوں کے سمجھنے والے لکھنے والے انگریزی تک یہ انگریزی جو پویٹری کا سیشن ہوا بہت خوبصور ہے بڑی اچھی پویٹری سکرین اور یہ سب یہی رہ رہے ہیں انگریزی سے تو ایک ہی آدائے تھے باقری تو یہ سب یہاں کے لوگ ہیں جو انگریزی شاری کر رہے ہیں مختلف یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں تو یہ 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 شنگم جو یہی ممکن تھا جہاں تمام زبانوں کے لوگ تمام ملکوں تمام علاقوں کے لوگ یہاں دوبئی میں اس وقت ایک مذیک بنائے ہوئے ہیں بہت مری تھی تو بہت خوبصورت تجربہ تھا اور بہرحال پہلی بار ارنر کیا یہاں تھوڑے بہت ایس کے ٹیڈنگ پروپلنز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ میں اکیم ترسلوں وہ بہت مہتی آدمی ہیں اور بہت اپنے مقصد اور اپنے منزل سے جذباتی رشتہ ہے اگلی بار آپ دیکھیں گے وہ اور بھی منشکیا ہے ایک تو آپ تو دنیا میں مختلف عدبی میلوں میں مشاعروں میں تقریبات میں مجالے میں شرکت کرتے رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے کوئی میلہ خود دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو پارٹیسپیشن ہے لوگوں کی لوگوں کی جو عام ہمارے لسنر تھے سامین تھے حاضرین تھے ان کی کوئیلٹی کیسی ہے؟ دیکھیں میں میرے فادر کی کسی نظر کا دو مثری ایک مثری سناتا ہوں کہ پتا نہیں کہ احساس تم کو ہے کی نہیں کہ شہر نام ہے شہروں میں رہنے والے تو اثر میں شہر کیا ہے شہری بارتے تھوڑی سوڑی جو شہر کو منفرد یا منتاز بناتا ہے وہ وہاں کا آدمی ہے انسان ہے اور یہاں پر جہاں زمدہ لوگ آئے باہر سے بھی آئے اندر سے بھی آئے جرمنی سے تشریف لائے ہیں انگرن سے کچھ لوگ تھے لستان سے تو ہی پاکستان سے تھے کچھ لوگ یو ایس سے آئے ہوئے تھے تو کینیڈا سے تو یہ اور خود یہاں کی جو آڈینس ہیں سامین جو ہیں آکے وہ بہت مجھے لگتا ہے کہ گہری دلتسپی ہے عدب میں اور فائن آرٹس کی وجہ کیا ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی پہلے تو روٹی روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے زندگی میں اور وہ بڑا سندیدہ مسئلہ ہے تو کسی سے آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ یہ تم روٹی روزگار کی فکر میں کیوں ہو آپ دیں گے اسے تو بہرحال وہ یہاں آکے اس کا یہ مسئلہ کسی طرح حل ہو جاتا ہے اور تھوڑے اتمنان کی سانس لیتا ہے تو جب اتمنان کی سانس لے لیتا ہے کاجمی تو پھر دوسری باتیں یاد آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبائی میں ایک بہت تشنگی ہے آرٹ کے تنگ اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے آرٹ ایک دوشن دیکھیں اچھی کتابوں کے بارے میں سنیں انہیں پڑھیں اس لیے کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو پہلے حل کر دی ہیں یہاں پر ایک سوال پر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پوپلر پویٹری پوپلر شاعری کے مجالس اور اس طرح کا پھر ایک انتہائی میاری آپ تاریک فیل جی کو کتنی دات دیتے ہیں اس کی بھائیوں انہیں کو دیں گے اور کسے دات دیں ان کو ان کی ٹیم کو ہی دیں گے وہ ہی کر رہے ہیں اور دراصل یہ خیال تو انہیں کا ہے یہ ذرا بڑا عجیب سا آدمی ہے آپ یہ دیکھئے کہ مشاعروں کو بھی لوگوں نے ایک بڑا ذریعہ روزگار منا لیا ہے بڑے بڑے کرتے ہیں مشاعریں بڑے بڑے شاعر مقبول شاعروں کو بلادتے ہیں جن کا بڑا نام ہے جن کی بہت فالوئنگ ہے اور ان کے نام پہ ٹکٹ دھڑا دھڑ بگ جاتا ہے یہ یہ نہیں کرتے ہیں کر سکتے تھے کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں ان کا جو میار ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو لوگ اسٹیبلش ہو گئے سو ہو گئے ہیں ان کو کیا کمی ہے وہ تو جاتے ہی رہتے ہیں مشاعروں میں اور لوگ ان کے کلام سے ان کے شخصیوں سے بھی باتف ہے لیکن جو لوگ نہیں آ رہے ہیں جو لوگ اس وقت لائم لائٹ میں نہیں ہیں فی الحال آ جائیں گے اور اچھا کام کر رہے ہیں اچھی شاعری کر رہے ہیں میں ان کو ایک پلیٹ فارم دوں یہ خیال اپنے اندر ہی بہت بیلوس ہے اور اس میں لقصان کے امکانات زیادہ ہیں فائدہ کی کم ہیں لیکن میں ایسے لوگ کی عزت کرتا ہوں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر لقصان اور فائدے کی فکر کے کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں لوگ ہیں جو اس راستے پر چل سکتے ہیں چلنا چاہیں گے یہ تو رسک ہے اس میں ہاں اس میں رسک ہے مگر یہ کہ آپ کسی سے توقع کریں کہ آپ اس کی کام کریں وہ فیر بات نہیں ہے تم شہید ہو جاؤ یہ تو ان کی اپنی مردی کا ہے تو وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں اور یہ میں جب کوئی بھی میں نے کہا تو مطلب زندگی کے کسی بھی اسٹیک پر بہت سارے انجیون ہیں جو بے لوس کام کر رہے ہیں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یہ بڑھے دکھے لوگ ہیں بڑھے بڑھے دنیا کے انیورسٹیٹ سے ڈگریز لیے ہیں لیکن ایک چھوٹے گاؤں میں ایڈوکیشن پر کام کر رہے ہیں یا ہیلز پر کام کر رہے ہیں تو یہ جو بے لوس خدمت ہے انسانیت کی یہ قبل قدر ہے اور یہی کام عدب کے محاظ پر ہمارے دارے فیدی ساتھ کر رہے ہیں تو دیکھا آپ نے اس فیسٹیول میں جہاں قویتہ سنگیت اور پینٹنگ کا ہر رنگ اپنی پوری جیونتہ کے ساتھ موجود تھا وہیں اس بات کا بھی خاص خیال لکھا گیا کہ فیسٹیول کے دوران ابرتے کلاکاروں اور قویوں کو نہ صرف ان کو ایک اسٹیج ملے بلکہ ان کو سراح بھی جائے ان کا سمردھن بھی ملے